حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب کس طرح ملا یہ ارشاد فرماتے ہیں صدیق کے معنی ہے تصدیق کرنے والا صدیق اکبر بہت بڑے سچے ایک روایت کا مطابق عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق آسمان سے اتارا گیا ہے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شبہ مغراج میں نے ہر آسمان پر اپنا نام لوں لکھا و دیکھا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور عبو بکر صدیق میرے خلیفہ ہیں یعنی ہر آسمان پر صدیق لکھا ہوا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ تو زمین پر بھی اور آسمانوں پر بھی چرچے ٹھے ہیں اور رہیں گے مومنی حضرت بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی سیر کرائی گئی میراج کی رات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سب لوگوں کے سامنے اس مکمل واقعہ کو بیان فرمایا مشریکین وغیرہ دوڑتے ویہدتے اس عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوستے کہی ہیں کہ انہوں نے رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی سیر کی آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہوا قالہ دالے کا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاقی یہ بیان فرمایا ہے انہوں نے کہا چیا آپ نے فرمایا یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمایا ہے تو یقینا سچ فرمایا ہے اور میں ان کی اس بات کی بلہ ججک تصدیق کرتا ہوں یعنی اس کو سچا تسلیم کرتا ہوں سچا مانتا ہوں انہوں نے کہا یعنی کیا آپ اس حیران کو ان بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بہت المقدس گئے وہ صبح انہوں سے پہلے واپس بھی آگئے آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جی ہاں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شم تصدیق کرتا ہوں اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ احران کن اور تاجب والی بات ہے کہ آسمان کی خبریں زمین پر رہتے ہوئے میں ان کو یوں مان لیتا ہوں تو اب یہ کہ اس واقعے کو ماننے میں کیا میرے لئے رہنے کی ہے خیر موسیقی